پارک پاکستان بورڈر پر بسے بالمیر اور جیسل میر دنیا کے گرمی کے نقشے پر یہ نام ان دنوں سب سے زیادہ تپ رہے ہیں صبح ہونے کے ساتھ ہی سورج کی آگ اگلنے کا دور شروع ہو جاتا ہے دوپہر میں ہار کرفیو جیسا ہوتا ہے راستے گلیاں اور ہائیوے سب کچھ سنسان کرنی دنی کی تپ ماپی بھی ناپ نہیں پاتی گراؤن زیرو پر گرمی کی پرچندتہ جاننے کے لیے جیپور سے سات سو کلومیٹر کا سفر کر بھاس کا ٹیم پہلے بالمیر اور پھر وہاں سے تین سو کلومیٹر کا سفر کر جیسل میر اور اس کے بعد بھارت پاک بورڈر پر پہنچی ہم نے بھارت پاک بورڈر پر گرمی کے بھیاوہتیں جاننے کے لیے تھرمامیٹر آن کیا تاپ مان کی ریڈنگ 49.1 سے شروع ہوئی جو کچھ ہی سیکنڈ میں 53.8 دگری پہنچ گئی اس کے بعد اچانک تھرمامیٹر گرم ہو گیا اور سکرین بلیک ہو گئی ہم جس موبائل سے ویڈیو شوٹ کر رہے تھے اس میں بھی بار بار موبائل ہیٹنگ کا الیٹ میسے جانے لگا اس کے بعد دوسرے موبائل سے ویڈیو شوٹ کرنا پڑا بورڈر پر تینات بی ایس ایف کے ایک آمانڈ اینڈ سفدر کھان نے بتایا کہ یہاں تھرمامیٹر کچھ سیکنڈ کے لیے کام کرتا ہے پھر گرمی سے ہینگ ہو کر بند ہو جاتا ہے دن میں پچپن ڈگری تک تاپ مان رہتا ہے شام کو پانچ بجے کے بعد تاپ مان کم ہوتا ہے علاقی موسم میں بھاگ کا تاپ مان ریکارڈ کرنے کا آلکہ طریقہ ہوتا ہے اس سطح سے اوپر ریکارڈ کرتے ہیں بار میر شہر میں گزتے ہی ریتی لے دھوروں سے اٹھ رہی گرم ہوائیں نو تپا کا حساس قرار رہی تھی چہرے کو جلسا رہی تھی صبح سات بجے سورج آل گوگلنا شروع کر چکا تھا بار میر کے رام سر گاؤں میں سرپنج گریش خطری سے ملے خطری نے بتائی کہ نو تپا میں گاؤں یا شہر کرفیو سا ماحول رہتا ہے صبح دس سے شام چھے بجے تک گھر سے نہیں نکلتے جب تک کہ کوئی بہت ضروری کام نہ ہو کوشش کرتے ہیں کہ کام صبح دس بجے سے پہلے نہ ٹالے جسل میر سے ہم رام گڑو اور وہاں سے رناؤں گاؤں پہنچے ان گاؤں میں ایسا حال تھا کہ کوئی بچہ یا بزرگ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا کیول ریت بہ رہی تھی تنوچ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں سڑکیں سونی تھی اس بیچ سڑک کے کنارے پر کچھ بڑے پیڑ دکھائی دی ان پیڑوں کے نیچے چھاؤں کوئی پشو نے اپنا گھر بنا رکھا اس گرمی میں پشو بھی کھانے کی تلاش شور کر دن بھر پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے رہتے جہاں پر پانی کی ویوستہ بھی زیادہ تر پشو وہیں پر بیٹھے تھے